جس طرح پاکستان آرمی کے ایس ایس جی کمانڈوز کا شمار دنیا کے سب سے بہترین اور پروفیشنل کمانڈوز میں کیا جاتا ہے اسی طرح پاکستان نیوی کے ایس ایس جی نیوی سیلز کمانڈو بھی اپنی ٹریننگ، باکمال صلاحیت اور بہادری میں اپنی مثال آپ ہیں ان نیوی سیلز ایس ایس جی کمانڈوز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہوا، سمندر، زمین اور پانی کے نیچے یعنی چاروں ڈومینز میں آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ان نیوی ایس ایس جی کمانڈوز کی ہارڈ ٹریننگ اور سکلز کے بارے میں بتاؤں گا جن کو دیکھ کر آپ کو پاک آرمی کے ایس ایس جی کمانڈوز اور نیوی ایس ایس جی کمانڈوز میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ پاک نیوی کے وہ ایس ایس جی کمانڈوز ہیں جو نہ صرف کئی دن تک پانی میں رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ پانی کے باہر بھی خطرناک آپریشنز میں حصہ لیتے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال مہران شاہ وزیرستان آپریشن تھا پھرنز نیوی کے ان ایس ایس جی کمانڈوز کی بنیاد انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد رکھی گئی اور پاکستان کے سمندر کی حفاظت کو مدن نظر رکھتے ہوئے ان کمانڈوز کی ٹریننگ کی جاتی ہے ان کمانڈوز کی ٹریننگ میں روزانہ چار میل کا سفر پتیس منٹ میں تیہ کرنا شامل ہے سمندر کے اندر روزانہ بیس کلومیٹر تیرنا اور وہ بھی بنا آرام کیے ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے ان نیوی ایس ایس جی کمانڈوز کو بارہ ناوٹیکل مایلز پر مغرب کی طرف دس کلومیٹر تک تیر کے جانا اور پھر واپس آنا ہوتا ہے اور ان کمانڈوز کو تب تک باہر نہیں آنے دیا جاتا جب تک وہ اپنی بیس کلومیٹر کی سویمنگ کمپلیٹ نہ کر لیں حتیٰ کہ ٹریننگ کے دوران ان ایس ایس جی کمانڈوز کو کھانا بھی سمندر کے اندر ہی دیا جاتا ہے فرنس جنگ کی صورت میں جب یہ کمانڈوز کہیں پھس جائیں یا دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے انہیں جب کچھ کھانے کو میسر نہ ہو تو ان کو کیکڑے، زندہ مرگی، مچھلی، کبوتر، سامپ یا ایسے اور جنور کھانے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور ان کے کورس میں انہیں سکھایا جاتا ہے کہ کونسی جگہ سے کون سا جنور مل سکتا ہے اور اسے پکڑنا کیسے ہے، صاف کیسے کرنا ہے اور اس کا گوشت کس طریقے سے کھانا ہے تاکہ بھوک لگنے پر ان جنوروں کو کھا کر اپنی انرجی کو برقرار رکھ سکیں اور پیاس لگنے پر ان کا خون بھی پی سکیں فرنس جنگ کمانڈوز یہ خاصیت رکھتے ہیں کہ یہ دشمن کے علاقے میں سمندر کے اندر جا کر سمندر کے اندر بیٹھ کر دشمن کا کام تمام کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انہیں سمندر کے بیچ پانی کے اندر رہنے کی بھی زبردست ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں ان کے ہاتھ پاؤں بان کر تیراکی کرنے کی تربیت دینا اور اس ٹریننگ کے دوران انہیں سو فٹ کی بلندی سے ان کے ہاتھ پاؤں بان کر ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے سمندر میں گرنے کے بعد یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کھولتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہیں یہ تربیت اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر آپ دشمن کے ہاتھ لگ جائیں تو مشکل صورتحال میں آپ کو بچ کر بھاگنا کیسے ہے اور اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی بندے ہوں تو آپ کو اپنی جان کیسے بچانی ہے فرنز نیوی ایس ایس جی کمانڈوز کے لیے پاکستان نیوی سے ہزاروں کی تعداد میں سولجرز اپنے آپ کو ولنٹیئر کرتے ہیں لیکن ایک ایس ایس جی نیوی کمانڈو بننے کے لیے ان سولجرز کو کئی قسم کے ٹیسٹ کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں فیزیکل ٹیسٹ پرسنیلٹی ٹیسٹ اور ایسے کئی قسم کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ ایس ایس جی بننے کے لیے یہ سولجر کیپیبل بھی ہے یا نہیں فرنز ایس ایس جی کمانڈو کی ٹریننگ کا فیزیکل ٹیسٹ اس قدر مشکل ہوتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں ستر فیصد سولجرز کوالیفائی ہی نہیں کر پاتے جبکہ پچیس سے تیس فیصد سولجرز ہی شارٹ لسٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد والے مرحلے میں صرف دس فیصد سولجرز ہی ٹریننگ کے دوران شارٹ لسٹ کیے جاتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بچ جانے والے چند سولجرز کس قدر سخت جان اور بہادر ہوں گے یہ سارے ٹیسٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ایک سولجر نیوی ایس ای جی کمانڈو کی ٹریننگ میں آتا ہے تو اس کو تیس ہفتوں کی ایسی ٹریننگ کروائی جاتی ہے جس کے بعد یہ کوئی عام سولجر نہیں رہتا بلکہ اکیلا بیس بندوں پر بھاری پڑنے والا ایک نیوی ایس ای جی کمانڈو بن چکا ہوتا ہے فرنس اس ٹریننگ کے دوران اگر کوئی سولجر اپنا کوئی بھی ٹاسک بینہ حمد کی ایک کوالیفائی نہ کر پائے تو اسے ٹریننگ سے نکال دیا جاتا ہے اگر وہ سمندر میں دس کلومیٹر تک تیراکی نہ کر پائے تو اسے بھی ایس ای جی یونی فارم سے محروم ہونا پڑتا ہے ان کمانڈوز کو جدید سے جدید اسلحہ اور راکٹ لانچے چلانے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے ان کی ٹریننگ میں ہیلو ریپیلنگ اور اس کے علاوہ ہیلیکاپٹر سے سمندر میں چھلانگ لگانا بھی شامل ہے ان کمانڈوز کو کیمو فارج کرنے کی مکمل تربیت بھی دی جاتی ہے فرنس اگر ان ایس ای جی کمانڈوز کی آپریشن کی بات کی جائے تو حالیہ پی سی گوادر آپریشن جس میں کئی دہشت گرد مارے گئے تھے دہشت گردوں کو موت کے گھاڑ اتارنے والے یہ نیوی ایس ای جی کمانڈوز ہی تھے حال میں ہی ایک بہری جہاز کو دہشت گردوں کے قبضے سے چھڑایا اور ان کے علاوہ کئی انٹیلیجنس آپریشن شامل ہیں جن کا ذکر میڈیا پر نہیں کیا جاتا فرنس ان کمانڈوز کو سکائی ڈائیونگ کی تربیت بھی دی جاتی ہے اور یہ کمانڈوز کراچی کے اندر سمندر کے ساحل پر پیرا ٹروپنگ کرتے بھی نظر آتے ہیں فرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمرس بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ایسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملکے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی